موسیقی سواگت ہے آپ کا نیکسٹ آئی ایس کے اس خاص پروگرام نیوز اینڈ ویوز میں آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے چیٹ جی پی ٹی کی چیٹ جی پی ٹی جیسے جنریٹیو اے آئی موڈلز نے آن لائن جگت اور لوگوں کے بیچ اس بحث کو جنم دے دیا ہے کہ کیا اے آئی انسانوں کو ریپلیس کر سکتی جنریٹیو اے آئی سسٹم سے مطلب لرننگ مشین کے ایسے کلاس سے ہے جس میں پورے سسٹم کو اس طرح سے ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ نیا ڈیٹا جیسے آڈیو، ویڈیو، ٹیکسٹ، ایمیجز، آرٹ، میوزک اتوہ پوری کی پوری ورشوال دنیا ہی جنریٹ کر سکتا ہے یہ موڈلز ٹریننگ ڈیٹا سے اسٹیٹسٹیکل پیٹرنز اور اسٹرکچرز کو سمجھتے ہیں اور پھر اوریجنل ڈیٹا پر آدھارت نئی جانکاری والے ڈیفرنٹ سیمپلز ڈسکور کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ موڈلز بھاری ماترہ والے ڈیٹا پر ٹرینڈ کیے جاتے ہیں لیکن بات جب اس ڈیٹا سے آؤٹپوٹ کی ہوتی ہے تو پرنام ان ایکسپیکٹڈ رہتے ہیں اور یہ پرنام ایک دم جنوین لگتے ہیں الگ الگ پرکار کے ان جنریٹیو اے آئی موڈلز میں ویرییشنل آٹو انکوڈرز آٹو ایگریسیب موڈلز اور جنریٹیو ایڈورسیریل نیٹورکز شامل ہیں چیٹ جی پی ٹی ٹی ٹرانسفارمر آرکیٹیکشن آدھاریت ایک جنریٹیو اے آئی ہے جو دیئے گئے نردیشوں پر تیزی سے نیچرل لینگویج ریسپونس جنریٹ کرتا ہے چیٹ جی پی ٹی نے ٹیکنولوجی کے ساتھ لوگوں کے انٹریکشن کو ایک طرح سے ریولوشنائز کر دیا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ دو انسان آپس میں بات کر رہے ہوں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا انسٹرکٹ جی پی ٹی آدھاریت اس چیٹ جی پی ٹی کو اوپن اے آئی دوارہ دوہزار اٹھارہ میں لانچ کیا گیا تھا 14 مارچ 2023 کو اوپن اے آئی نے جی پی ٹی فورک کی گوشنا کی یہ ایک بڑا ملٹی موڈال موڈل ہے جس میں ٹیکسٹ کے علاوہ ایمیجز کو بھی انپوٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے چیٹ جی پی ٹی جیسے موڈلز کو جو ریسپونس مل رہا ہے اس نے ٹیکنولوجی کے دنیا میں دگز کمپنیوں کے بیچ سرچ انجن کے روپ میں ایسے موڈلز بنانے کے لیے ایک ہورڈ شروع کر دی ہے گوگل نے دوہزار بیس میں لامڈا بنایا ہے جو ٹرانسفارمر پر آدھاری تھے لیکن دوہزار بائیس میں اسے اس سمیں لوگ پریتا ملی جب گوگل کے ایک انجینئر نے ساروجنک روپ سے اس کی جانکاری دیتے ہوئے اسے سینٹینٹ سسٹم یعنی سمویدنا والا سسٹم بتایا فروری دوہزار تیس میں گوگل نے ایک اے آئی چیٹ ووٹ بارڈ کا اعلان کیا اسے چیٹ جی پی ٹی کا پرتیدون بھی مانا جا رہا ہے اس طرح کے جو بھی جنریٹیو اے آئی موڈلز ہیں وہ کئی کام کرتے ہیں جیسے image generation, music creation, data augmentation, اتیادی لیکن جس کشیطر میں اسے سب سے زیادہ significance مل رہا ہے وہ ہے text generation tools جنہیں large language models کے نام سے بھی جانا جاتا ہے complex سوالوں کے جواب دینا ہو, text, sound اور تصویریں بنانی ہو languages کو translate کرنا ہو, documents کو summarize کرنا ہو یا پھر highly accurate computer programs لکھنے ہو ان سبھی diverse tasks کو handle کرنے کی کشمتہ نے لوگوں کا دھیان AI models کی اور کیچا ہے web اور any sources پر موجود شبدوں کو لے کر یہ models اس information کو synthesize کر سکتے ہیں اور پھر اسے ایک تارکک باتچیت کا روپ دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہیں لے کر سب اچھا ہی اچھا ہو رہا ہو AI models کو لے کر کئی طرح کی چنتائیں بھی جتائی جا رہی ہیں بات اگر challenge کی کریں تو ان AI models کے سامنے ایسا data generate کرنے کا challenge ہے جو اچھی quality کا ہو, balanced ہو کسی بھی طرح کی potential basis سے مقت ہو اور سب سے ضروری بات کہ original data کا representation اچھے سے ہو ایسے models کے ساتھ overfitting اور unrealistic data generate کرنے کا بھی ایک risk رہتا ہے جو ایسے models کے اپیوگ پر نیتک سوال کھڑے کرتا ہے سال 2022 میں گوگل کی انجینئروں نے دعویٰ کیا کہ lambda chat board سمویدنشیل ہے جبکہ انہیں open AI delay 2 کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی خود کی language وقصد کر لی ہے ایسے AI models کے سامنے ایک انیچنوتی یہ ہے کہ سائبر criminals نے ان کے اپیوگ سے malicious codes اور tools develop کر لی ہے اتنا ہی نہیں ایسے AI models سے غلط سوچناوں کو پھیلانے جنمانس کے رخ کو بدلنے اور مہتوپون operations کو پرباوت کرنے کے خطرے بھی موجود رہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے کشیطر ہیں جہاں AI models کے اپیوگ میں legal implications کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے جیسے health care, finance اور defense ایسے کشیطر ہیں جہاں decision making میں open AI کی اپیوگ میں privacy, security اور regulation کا خاصا دھیان رکھنا بہت important ہوتا ہے آج کے استطیق میں LLMs اتوا AI language models پر کسی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے لیکن AI tools کا اپیوگ کرتے سمیں اس کے تمام stakeholders اور civil society میں اس کے ethical اور legal implications کے بارے میں awareness پھیلانے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی سنشت کیا جانے کی ضرورت ہے کہ اس کے responsible use کے لیے صحیح framework لاغو کیا جائے AI کے بڑھتے اپیوگ کے بیچ کچھ دیشوں نے AI strategies اور data protection والے قانونوں کی چرچہ شروع کر دی ہے ان دیشوں کی کوشش AI governance اور اس کے ethical use پر regulations بنانے کی ہے OECD اور European Union نے اس دشاہ میں کچھ قدم اٹھائے بھی ہیں حالانکہ ان AI tools میں data analysis کرنے اور اس سے پرنام دینے کی unlimited potential ہیں پھر بھی انہیں پوری طرح human decision making چھمتہ سے replacement کی چھوٹ نہیں دی جا سکتی کیونکہ کئی دوسری ایسی چیزیں بھی ہیں جو انسانوں میں ایک طرح سے انوکھی ہیں ان میں human intuition emotional intelligence بھاشا کی اپنی باریکیاں اس کا صندرب جیسی چیزیں شامل ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ جینریٹیو اے آئی سسٹمز کے لیے فیلحال کوئی ایک سمادھان نہیں ہے اس طرح اس کے تمام stakeholders civil society government اور other institutions کے بیچ coordination کے ذریعے اس technology کے اپیوگ میں جو رسک ہے اسے ٹھیک دھنگ سے manage کرنے کی ضرورت ہے تو آج کی اس اپیسوڈ میں اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو یہ اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں آپ اپنے سجھاؤ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں